جسٹس ریٹائیڈ مزہر عالم یا خیل نے بطابع ایٹھاک جرج سپریم کورٹ تائیناتی پر ازدمندی ظاہر کر دی ہے جو ریشل کمیشن نے جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسود اور جسٹس ریٹائیڈ مزہر عالم یا خیل کی تائیناتے کی سفارش کی تھی ایٹھاک جرجز کو ایک سال کے لیے سپریم کورٹ میں تائینات کرنے کی سفارش کی گئی صدر مملکت دونوں ایڈھاک ججز کی سپریم کورٹ میں تائیوناتی کی منظوری دے چکے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا جسٹس مذہر عالم یا خیل نے تو ذرہ رضا مندی ظاہر کر دی ہے سردار تارک مسعود کی جانب سے کیا موقع پایا ہے آپ کو معلوم ہے چار فاضل ججز صاحبان جو ریٹائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے ان کے نام نامزد کیے تھے چیف جسٹس قاضی فائد سن جوڈیشل کمیشن کو اور جوڈیشل کمیشن اجلاس سے قبل تین ججز صاحبان نے معذرت کر لی تھی معذوری کا اظہار کیا تھا ماں سوائے جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے مگر جس روز اجلاس ہوا اس روز نہ صرف جسٹس ریٹائر سردار تارک مسعود بلکہ جسٹس ریٹائر مذہر عالم یا خیل کے نام کی بھی سفارش کر دی گئی جبکہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے معذوری ظاہر کی تھی مگر یہ ہی فیصلہ کیا گیا جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کہ ایک مرتبہ پھر ان سے رائے لی جائے گی اب گزشتہ رول ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے بازابطہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے دونوں جڈس صاحبان کی سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جائج تائیناتی کی اور آج اطلاعات یہ آ رہی ہے ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسس ریٹائر مذر عالم یا خیل سے جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر بطور ایڈ ہاک جائج تائیناتی کے لیے اپنا جو نام ہے اس کی اوپر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے جبکہ جسس ریٹائر سردار تارک مسعود صاحب نے تو شروع دن سے ہی اپنی رضا مندی ظاہر کر رکھی ہے دونوں کی رضا مندی سامنے آئی ہے اس پر بہت شکری عدیل صرف راز اپ ڈیٹ کرنے کے لیے